السلام علیکم لسنس آئیے ملک سبتر حیج کی ایک نئی تفتیشی کہانی سنتے ہیں پولیس والوں کی متعلق ایک یہ عام خیال پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ بہت سنگدل ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ نرم دل آدمی پولیس کے محکمے میں نہیں چل سکتا بعض اوقات پولیس والوں کو ایسے لوگوں کو بھی گرفتار کرنا پڑتا ہے جنہیں گرفتار کرتے ہوئے انہیں افسوس ہوتا ہے لیکن فرض کے سامنے جذبات کو دبانا ہی پڑتا ہے آج میں آپ کو ایک ایسا ہی واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس میں مجھے مجرم کو گرفتار کرتے ہوئے واقعی دکھ ہوا تھا وہ سردیوں کے دن تھے رات کی تقریباً دس بجے مجھے ایک قتل کی اطلاع ملی میں ایک ایسائی اور چند سپائیوں کو ساتھ لے کر وقوع پر پہنچ گیا قتل محکمہ انہار کے ایک ایسٹیو کے گھر میں ہوا تھا ہم اس کا نام مشتاق حسین فرض کر لیتے ہیں وہ ایک خوشگفتار اور صحت بند آدمی تھا عمر 35-40 سال کے لگ بھٹ تھی اور قتل تقریباً پانچ فٹ سات نجھ تھا اس کے قتل کو ذہن میں رکھیں آگے اس کے متعلق سکرائے کا مشتاق حسین کی دو بچے تھے ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا دونوں دس سال سے کم عمر کے تھے لڑکی غالباً بڑی تھی اس کی عمر 8-9 سال کے قریب ہوگی یہ 30-32 سال پرانا واقعہ ہے اس حساب سے اس لڑکی کی عمر اب 40 سال کے لگ بھٹ ہو چکی ہوگی دونوں بچے بہت پیارے اور تمیزدار تھے مشتاق حسین کی بیوی حمیدہ وانو اس سے 4-5 سال چھوٹی لگتی تھی اس کے نقوش دیکھے تھے اور وہ ایک خوبصورت اور ہوشیار خاتون نظر آتی تھی اس کا قد اپنے شوہر کے برابر ہی تھا ممکن ہے ایک آدھنچ کم ہو لاش بیٹھک میں پڑی تھی وہ ایک مرد کی لاش تھی اس نے کورے لٹھے کی شلوار اور میلی سی کمیز پہن رکھی تھی میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی عمر 35-36 برس کے قریب تھی چھو پڑا ہوا بال گردہ لود اور انچے ہوئے اور موچھیں چھوٹ چھوٹی تھی اس کا کچھے بیٹھ سے کچھ نکلتا ہوا اور جسم دبلہ تھا اس کی موت سر پر لگنے والی چوٹ سے پاکے ہوئی تھی اس کی کھوپڑی چٹکی ہوئی تھی اور خون اس سوفے میں جذب ہو گیا تھا جس پر وہ بے ڈھنگے انداز میں پڑا تھا اس کا دائیں بازو اور دائیں ٹانگ نیچے لٹک رہی تھی اور دھڑ سوفے پر تھا قریب ہی چھوپائی کی وہ پٹی پڑی تھی جس سے اس کے سر پر چوٹ لگائی گئی تھی مجتاق اسے نے بتایا کہ وہ شک چوری کی نیت سے گھر میں داخل ہوا تھا اور قیمتی سامان کی تلاش میں تھا کھٹکے کی آواز سن کر حمیدہ پانو کی آنکھ کھل گئی اس نے اپنے شوہر کو جگایا اور شوہر نے بیٹھک میں جانے سے پہلے بی بی کے کہنے پر احتیاطن چھوپائی کی پٹی ہاتھ میں لے لی اور دبے قدموں بیٹھک میں پہنچ گیا چون نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور اس نے اپنے دفاع میں چور پر پٹی سے بار کر دیا مکان میں کل پانچ کمرے تھے گیرد چار دیواری بنی ہوئی تھی سامنے برامدہ تھا اور بیٹھک داہنی طرف تھا بیٹھک کا ایک دروازہ برامدے میں کھلتا تھا اور دوسرا اندرونی کمروں میں اس کا سائز تقریباً پندرہ زرب بارہ فٹ تھا فرش پر دری بچھی ہوئی تھی اور سامنے والی دیوار کے ساتھ ایک شوکیس رکھا تھا جس میں چینی کے برطن اور بچوں کے کھلونے سجے ہوئے تھے مکان نیا تھا دیواروں پر پلاستر کیا ہوا تھا لیکن ابھی سفیدی نہیں ہوئی تھی شوکیس کے این اوپر ایک دیواری کلوک لگا ہوا تھا جب میں وقوع پر پہنچا تو مشتاق حسین اور اس کی بیوی ساتھ والے کمرے میں میرا انتظار کر رہے تھے اگرچہ کمرے میں ہنگیٹھی جل رہی تھی لیکن حمیدہ بانو نمائع طور پر کامپ رہی تھی مشتاق حسین بھی خبرایا ہوا تھا لیکن بدحواس نہیں تھا رپورٹ تیار کرنے سے پہلے میں نے آس پاس رہنے والے چند موتبر افراد کو گواہی کے لیے پلا لیا ثابت کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے مشتاق حسین سے پوچھا تم لوگ عام طور پر کتنے بجے سو جاتے ہو زیادہ سے زیادہ نو بجے تک اس نے جواب دیا سونے سے پہلے کمروں کے دروازے کون بند کرتا ہے کبھی میں کر دیتا ہوں اور کبھی میری پیوی تمہارے خیال میں چور کس طرح اندر داخل ہوا تھا جی یہ تو مجھے پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی دروازہ کھلا رہے گیا ہو جب ہم باتے کر رہے تھے تو مشتاق حسین کے دونوں بچے دروازے میں آ کر کھڑے ہو گئے وہ بہت سیمے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہا امی ہمیں ڈل لگ رہا ہے ان کے ہلیے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ نین سے پیتار ہوئے تھے ہمیں دبانوں اٹھیں اور انہیں لے کر اندر چلی گئی ذرا سوچ کر بتاؤ کہ جب تم پیتار ہونے کے بعد بیٹھت میں گئے تو کیا صورتحال پیش آئی تھی چور اندر کیا کر رہا تھا تم نے اسے للکارہ تھا یا خاموشی سے اسے جا لیا تھا میں نے اسے للکارہ نہیں تھا مشتاق حسین نے چواب دیا میں دبے پاؤں اندر داخل ہوا لیکن چور نے شاید میرے قدموں کی آخرت سن لی اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی میں نے اندھیرے میں اس پر بار کر دیا میں اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن جب میں نے بتی چلائی تو وہ مر چکا تھا مشتاق حسین کے بیان کا یہ حصہ مجھے مشکوک معلوم ہو رہا تھا میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا کوئی چور گھر والوں سے علجنا پسند نہیں کرتا اگر اسے پتا چل جائے کہ گھر والے جاگ گئے ہیں تو وہ فوراں بھاگنے کی کوشش کرتا ہے خصوصا جب وہ اکیلا اور غیر مسلح ہو چور کا طریقہ اکاد بلی کی طرح ہوتا ہے جس طرح رات کو بلی بورچے خانے میں گھس جائے تو ایک ہشکی آواز سن کر بھاگ جاتی ہے اسی طرح چور بھی بھاگ جاتا ہے بلی ہی کی طرح چور بھی اس وقت حملہ کرتا ہے جب وہ گھر جاتا ہے اور اسے فرار کی کوئی راہ نظر نہیں آتی میں یہ بات ماننے پتہ یاد نہیں تھا کہ مقتول نے مشتاق حسین پر حملہ کیا تھا مجھے خیال آیا کہ شاید وہ اس بات سے خائف تھا کہ اس پر قتل کا مقدمہ نہ بن جائے آدھی چوروں کے بارے میں ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ کبھی رات کے پہلے حصے میں واردات نہیں کرتے یا مومن صبح کے دو بجے سے چار بجے کے درمیان کارروائی کرتے ہیں یہ ایک ایسا وقت ہے جب ہر بندہ بشر گہری نیند سو رہا ہوتا ہے کیا تم یہ شرط کو جانتے ہو میں نے مشتاق حسین سے پوچھا میں وہ چونک کر بولا نہیں میں اسے نہیں جانتا میں نے سوچا ممکن ہے کہ وہ اس کے پاس کام کر چکا ہو اس کے کسی ملازم کا جاننے والا ہو تم نے اسے کبھی دیکھا بھی نہیں نہیں کبھی نہیں دیکھا اس نے سوڑ دے کر کہا میں نے ایک اور پہلو پر قیاس آرائی کرتے ہوئے کہا تم محکمہ انہار میں سب ڈیویجنل آفیسر ہو ہو سکتا ہے کہ اس نے کبھی تمہاری ماتیتی میں کام کیا ہو کوئی مزدوری وغیرہ کی ہو اور کسی بات پر تم سے ناراض ہو تم نے اس کی مزدوری روک لی ہو یا ڈانٹ ٹپٹ کی ہو اور آج یہ انتقام لینے تمہارے گھر میں داخل ہوا ہو ہم لوگ ٹھیکے داروں کے ذریعے کام کرواتے ہیں اس لئے ڈانٹ ٹپٹ یا مزدوری روکنے کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا قائدہ ملازم ہیں ان سب کو میں پڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں اتنے میں اے ایس آئی میر پاش کمرے میں داخل ہوا اور سلوٹ ماننے کے بعد بولا جناب مقتول کی جیب سے یہ سامان پرامت ہوا ہے اس نے میلے کچھلے رومال میں کچھ نقدی وغیرہ میرے سامنے کی اس کو ابھی وہی پر رکھو میں نے کہا جناب اس کو ذرا ملاحظہ کر لیں اس نے اسرار کیا دیکھتے نہیں میں پوچھ گچھ کر رہا ہوں میں نے غصے سے کہا اس کوڑے کو لے کر جاؤ میرے سامنے سے لیکن میر باش اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا بولا جناب اس میں دو دس روپے والے نوٹ ایک پانچ روپے والا نوٹ تین دو روپے والے نوٹ اس زمانے میں دو روپے والا نوٹ بھی چلتا تھا ایک اٹھنی ایک دوانی اور ایک روپ مال ایک پاسنگ شو کا پیکٹ ایک ماچس دو چابیاں اور ایک کسی مشتاق حسین نامی شخص کا پتہ یہ سنتے ہی مشتاق حسین کا رنگ سفید پڑ گیا میرا پتہ وہ پتہ کینچی سگریٹ کے پیکٹ کی پشٹ پر لکھا ہوا تھا اور مشتاق حسین کا پتہ ہی تھا میں نے پوچھا کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس شخص کی جیم میں تمہارا پتہ کیسے آیا میں کیا بتا سکتا ہوں جی کوئی بھی شخص میرا پتہ اپنی جیب میں ڈال سکتا ہے پھر وہ سوچتے ہوئے بولا ہو سکتا ہے کہ یہ شخص ملازمت کے سلسل میں مجھ سے ملنا چاہتا ہو رات کے دس پجے میں نے حیرانی سے کہا اس چیز نے میرے دل میں مسیح شکوک پیدا کر دیئے میں نے ایک بار پھر مقتول کا معاینہ کیا چوٹ کی نویت کا باریکی سے جائزہ لینے پر ایک عجیب بات سامنے آئی زرب دہانی طرف سے لگائی گئی تھی اس کا نشان دہانی کنپٹی سے ہوتا ہوا سر کے بست تک گیا تھا اس میں عجیب بات یہ تھی کہ ایک شخص جس کا قد پانچ فٹ سات انچ ہو کسی ایسے شخص کے سر کے بست میں چوٹ نہیں لگا سکتا جس کا قد اس سے چھینچ بڑا ہو سوفے پر مقتول کی حالت یہ ظاہر کرتی تھی کہ اس پر اس وقت چوٹ لگائی گئی تھی جب وہ بیٹھا ہوا تھا چوٹ کی نویت بھی اس مفروضے کی تصدیق کرتی تھی کہ کسی نے دہانی طرف سے اچانک اندر آ کر اس پر زرب لگائی تھی سوفے کے دہانی طرف ایک دروازہ تھا جو اندر کی طرف کھلتا تھا سوال کے پیدا ہوتا تھا کہ مقتول وہاں بیٹھا کیا کر رہا تھا میں نے مشتاق حسین سے کہا کہ میں اس کی بیوی سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ اندر گیا اور فورا نہیں خبرائے ہوا پاپس آ گیا اس کی بیوی بے ہوش ہو گئی تھی اندر سے دونوں بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی میں نے مشتاق حسین سے کہا کہ وہ اندر جا کر بچوں کو تسلی دے اور میر باش کو ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا مشتاق حسین کی پوزیشن خاصی مشکوک تھی اور اس کی گرفتاری کا جواز موجود تھا لیکن میں نے اس کی بیوی اور بچوں کی حالت کے پیش نظر اسے گرفتار نہیں کیا تاہم میں نے اسے تاقیت کر دی کہ وہ شہر چھوڑ کر نہ جائے سب سے پہلا مرحلہ مقتول کی شناکت کا تھا میں نے اس کی چند تصویریں بنوالی اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس کے بارے میں پتا کریں لیکن دو روز تک کوئی بھی لاش لینے نہیں آیا لہٰذا لاش کو تیجیز و تقفیر کے لیے ایک مذہبی ادارے کی سپورت کر دیا تیسرے روز میں مشتاق حسین کی بیوی کا بیان لینے گیا تو پتا چلا کہ وہ بچوں کو لے کر میں کے چلی گئی ہے اس کا میکہ لاہور میں تھا جو وہاں سے تقریبا نفے میل کے فاصلے پر تھا میں نے اور میرے آدمیوں نے سیکڑوں افراد کو مقتول کی تصویر دکھائی لیکن کوئی بھی اسے پہچان نہ سکا جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ شک کوئی اجنبی تھا اور کسی اور علاقے سے آیا تھا یہ فیصلہ کرنے کے بعد ہم نے ہوتنوں سگریٹ کی دکانوں اور ٹی سٹولوں سے معلوم کرنا شروع کر دیا ریلوی اسٹیشن کے قریب ایک کھوکے والے نے اس کی تصویر پہچان لی اس کے کھوکے پر چائے اور کیک پیسٹری کے علاوہ سگریٹ بھی مل جاتے تھے اس نے بتلایا کہ مقتول اس کے کھوکے سے سگریٹ خریدتا تھا اور کبھی کبھات چائے بھی پیتا تھا میرے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے اس نے کہا کہ مقتول نے تقریباً دو ہفتے سے اس کے کھوکے پر آنا شروع کر دیا تھا وہ اس کا نام اٹھکانا نہیں جانتا تھا اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی پردیسی تھا اور کسی ہوتل میں ٹھہرا ہوا تھا اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے وہاں آیا تھا چند روز کے اندر ہم نے اس چھوٹے سے شہر کے تمام ہوتلوں کو کھنگال ڈالا لیکن اس پردیسی مقتول کا کچھ پتہ نہیں مل سکا ایک بات بتانا میں بھول گیا کہ مشتاق حسین نے اگلے روز سمانت قبل از گرفتاری منظور کروالی تھی اس لیے ہم اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکے اگر مقتول واقعی چوری کی نیت سے اس کے گھر میں داخل ہوا تھا تو اس کے خلاف کوئی کیس نہیں بن سکتا تھا لیکن اس کے بیان اور ضرب کی نویت نے مجھے انجھنمنٹ ڈال دیا تھا تاہم یہ بات مشتاق حسین کو ملزم قرار دینے کے لیے کافی نہیں تھی تقریباً تین ہفتے بعد میں ریل بے سٹیشن والی سڑک پر سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک دیوار کے ساتھ چند چار پائیاں کھڑی دکھائی تھی وہ ایک سرائے نمہ ہوتل تھا وہاں روپے آٹھانے میں سونے کے لیے چار پائی مل جاتی تھی مجھے خیال آیا کہ شاید مقتول اس سرائے میں ٹھہرا ہو یہ سوچ کر میں ہوتل کے اندر چلا گیا ہوتل کیا تھا ایک نیم پختہ بیرکسی تھی جس کے اوپر سرکنڈے کی چھت پڑی ہوئی تھی ہوتل کا مالک ایک قبیل جسہ اور سرخوصہ پہ چہرے والا کابولی تھا اس کا نام سواب گل یا سواب گل تھا عمر تقریباً پچاس بس کے لگ بھگ ہوگی چہر اوپر چھوٹی سی داڑی بھی تھی بسم اللہ بسم اللہ سواب گل نے مجھے دیکھتے ہی کہا اور اٹھ کر سلام کرنے کے لیے آنکھے بڑھا اس نے جلدی سے ایک چرپائی پر دھلی ہوئی چادر میرے بیٹھنے کے لیے پچھا دی کیا پینگے جناب کوئی تھنڈا منڈا یا چائے مائے کچھ نہیں میں نے کہا میں ادھر سے گزر رہا تھا سوچا کہ ایک بات پوچھتا چلوں سو باتیں پوچھو جی ہم نوکر کس کا ہے اوہ لڑکا ملک صاحب کے لیے گرم گرم چاہے لے کر آؤ اسپیشل والا برتن مرتن اچھی طرح صاف کر لینا میں نے جیف سے تصویر نکال کر سواب گل کو دکھائی اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہ آدمی تمہارے ہوتل میں ٹھہرا ہوا تھا تصویر دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکا سا تردد نومتار ہوا جو فورا نہیں قائب ہو گیا بولا اس کو کیا ہو گیا ہے کیا یہ بیمار ہے یہ مر چکا ہے میں نے کہا کسی نے اسے قتل کر دیا ہے سواب گل نے دونوں ہاتھ اٹھا دیئے شاید بننے والے کے لیے دعائے مغفرت کر رہا تھا کیا تم اسے پہچانتے ہو ہم نے اسے کبھی نہیں دیکھا امارا ہوتل مسافر خانہ ہے روزانہ دس آدمی آتا ہے بیس جاتا ہے بیس آتا ہے دس جاتا ہے ہمارے کو کسی کا شکل یاد نہیں رہتا تمہارے مسافر خانے میں رہائش کا کیا حساب ہے اوہ یارا خدا تمہارا بھلا کرے ہم نے مسافروں کے آرام کے لیے چرپائی مارپائی ڈال دیا ہے کرمی کے موسم میں ہم ایک رات کا آٹھانہ لیتا ہے سردی کے موسم میں سوہ روپیہ لیتا ہے کیونکہ سردی کے موسم میں چرپائی کے ساتھ لہاو بھی دیتا ہے ہمارے کو کچھ فائدہ نہیں ہے سب غریب مسافروں کے آرام کے لیے ہے سواب گل سے کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہوئی تھوڑی دیر بعد میں اٹھ کر باہر نکل گیا کچھ دور جانے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ایک لڑکا میرے پیچھے آ رہا ہے میں نے مرکت دیکھا تو جیوں لگا کہ جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ کچھ خبرہ گیا اور واپس مرنے لگا میں نے اسے آواز دے کر روک لیا اس لڑکے کو میں نے سواب گل کے ہوتل میں دیکھا تھا میرے پوچھنے پر اس نے پہلے تو کچھ تعمل کیا پھر بولا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فرید احمد سواب گل کے ہوتل میں ٹھہرا ہوا تھا کون فرید احمد میں نے پوچھا جس کی اپنے تصویر دکھائی تھی میں نے لڑکے کو ایک طرف لے جا کر اور دوبارہ تصویر نکال کر دکھائی ہان جی یہ اسی آدمی کی تصویر ہے اس کا ایک صندوق ابھی تک ہوتل میں ہی پڑا ہے تم کیا کام کرتے ہو میں ہوتل میں ملازم ہوں جناب میرا نام نہ آئے ورنہ سواب گل مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا میں نے اسے تسلی دی اور تھانے پہنچ کر میر باشتے کہا ریلوے سٹیشن کے قریب سواب گل نامی شخص کا ایک ہوتل ہے دو سپائی ساتھ لے کر جاؤ اور سواب گل کو پکڑ کر تھانے لے آؤ بہت بہتر جناب اور کوئی حکم جو شک مجتاق حسین کے گھر میں ہلاک ہوا تھا اس کا نام فرید احمد ہے اور وہ سواب گل کے ہوتل میں ٹھیرا ہوا تھا غالباً اس کا صندوق بھی وہیں پر ہوگا وہ بھی اٹھوا کر لے آنا میر باشت دو سپائیوں کو ساتھ لے کر رخصت ہو گیا میں سوچنے لگا کہ سواب گل نے فرید احمد کے بارے میں چھوٹ کیوں بولا تھا شاید وہ قتل کے کیس میں کسی قسم کی گواہی دینے سے خبرہ گیا تھا یا اس کے سامان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا تقریباً ایک گھنٹے بعد میر باش واپس آ گیا سواب گل آتے ہی منت سماجت کرنے لگا لیکن میں نے اسے ٹاٹ کر چپ کرا دیا اور حوالات میں پند کر دیا مقتول فرید احمد کی جیب سے جو دو چاپیاں برامد ہوئی تھی ان میں سے ایک چاپی سے صندوق کا طالع کھل گیا اندر کچھ کپڑے چند کاغذات اور دو تین رسالے رکھے ہوئے تھے کاغذات میں کچھ اثنات بھی تھی ایک میٹک کی سنت تھی اس کے مطابق فرید احمد بلد صفی احمد نے 1930 میں پنجاب یونیورسٹی سے فرز ڈیویجن میں میٹک پاس کیا تھا ایک سنت ایف ایسی کی تھی کچھ کاغذات قانونی اور عدالتی قسم کے تھے ان کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ اگدہ کھلا کہ فرید احمد قتل اور ڈکیتی کے ایک کیس میں ملپس تھا کاغذات کے مطابق وہ 1933 کی بات تھی دفتن کاغذات میں سے ایک ایسی چیز پر آمد ہوئی جسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا وہ ایک تصویر تھی ایک لڑکی کی تصویر اس کی پشت پر لکھا تھا فرید کے لیے جو میری زندگی اور میری روح ہے اور وہ تصویر حمیدہ بانو کی تھی اس کے بعد باقی باتوں کا قیاس کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا فرید اور حمیدہ بانو کسی زمانے میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے فرید احمد کو قتل کے مقدمے میں سزا ہو گئی اور حمیدہ بانو نے کسی افسان بھی ہیروین کی طرح اس کا انتظار کرنے کے بجائے شادی کر لی فرید احمد جیل سے رہا ہونے کے بعد اپنی محبوبہ سے ملنے آیا اور محبوبہ کے شوہر نے جوشے رکاوت میں سے قتل کر دیا تاہم اس قیاس کی تصدیق ضروری تھی سب سے پہلے تو میں نے سواب گل کو الگ کمرے میں پلوایا اور کہا سواب گل ہمیں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے اب بولو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے ملک صاحب ہم شریف آدمی ہیں پانچ وقت کا نماز پڑھتا ہے ہم بلکت جھوٹ نہیں بولے گا ہم کو شیطان نے بیکا دیا تھا یہ دولت بہت خراب چیز ہے پاک پروردگار کا قسم ہم دو گھنٹے سے حوالات میں توبہ استقفات کر رہا تھا اپنا آدمی ہمارے ساتھ بیجو ہم فرید خان کا امانت اس کے حوالے کر دے گا امانت اور دولت کا ذکر سن کر میں سمجھ گیا کہ فرید احمد نے اس کے پاس کچھ نقدی امانت کے طور پر رکھائی ہوگی اس پاس سے اس کے چھوٹ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا فرید کی موت کا ذکر سن کر اس نے سوچا ہوگا کہ اس کی امانت پر قبضہ کر لینا چاہیے جب محاسبے کا ڈرنا ہو تو کبھی کبھی اچھے خاصے شریف آدمی کی بھی نیت خراب ہو جاتی ہے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس قادر مطلق کے محاسبے سے ڈرتے ہیں اور جس کے اہتہ اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں بہرحال چونکہ سواب گل نے کوئی جرم نہیں کیا تھا اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا تھوڑی دیر بعد وہ ایک پوٹلی دے گیا جس میں ڈھائی ازار کے لگ بھک رکم تھی یہ رکم میں نے فرید کے صندوق میں رکھ کر اسے تعلی لگا دیا اگلے روز میں نے مشتاق حسین کی زمانت منصوب کروا کے عدالت سے اس کے بارنٹے گرفتاری حنسل کر لیے لیکن جب میں اپنے آدمیوں کے ساتھ اسے گرفتار کرنے اس کے گھر پہنچا تو وہ موجود نہیں تھا گھر میں ایک باریش محمر شخص تھا اس نے ہمارے پوچھنے پر بتایا کہ مشتاق حسین اپنے بیوی بچوں کو لینے لا خور گیا ہوا ہے میں نے اس کے دفتر سے معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ اس کا تبادلہ ہو گیا ہے لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کہاں تبادلہ ہوا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فرار ہو گیا تھا میں نے اس کے دوستوں جاننے والوں سے اس کی سسرال کا پتہ معلوم کر کے ڈائری میں نوٹ کر لیا اس دوران میں میں نے ایک بار پھر فرید احمد کے قاسدات کا مطالعہ کیا اس میں سے مجھے لاہور کے دو پتے ملے ایک پادامی پاک کے علاقے کا تھا اور دوسرا نسبت روڈ کا تھا میں نے یہ دونوں پتے بھی نوٹ کر لیے اور دوسرے روز دو سپائیوں کو لے کر لاہور پہنچ گیا مشتاق حسین کی سسرال کا جو پتہ میں نے حاصل کیا تھا وہ رتن چند روڈ کا تھا نسبت روڈ اور رتن چند روڈ بلکل قریب قریب ہیں لاہور کے رہنے والے یقیناً جانتے ہوں گے کہ یہ دونوں سڑکیں میو اسپطال کے گیٹ کے قریب سے شروع ہوتی ہیں پہلے میں نے مشتاق حسین کی سسرال کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ایک ادھیر عمر کی عورت نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر جلدی سے اوٹ میں ہو گئی میں نے مشتاق حسین کے بارے میں پوچھا اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے پوچھا آپ کون؟ میں نے جواب دیا کہ میں ان کا دوست ہوں اس پر اس نے کہا کہ وہ دفتر گئے ہوئے ہیں شام کو واپس آئیں گے میں نے اندازہ لگایا کہ کوئی دوسری عورت بھی دروازے کی اوٹ میں موجود تھی دونوں آپس میں کچھ خسر پسر کرنے لگیں میں نے دفتر کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اسے دفتر کا علم نہیں میں جانے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ ایک بچہ دروازے میں نموتار ہوا میں نے اسے فوراں پہچان لیا وہ مشتاق حسین کا پیٹا تھا میرا خیال ہے کہ اس نے مجھے نہیں پہچانا کیونکہ اس وقت میں سادہ لباس میں تھا میں نے ایک سپاہی کو مکان کی نکرانی کے لیے گلی میں متعین کر دیا اور خود رتن چند روڈ پر فرید احمد کے پتے پر پہنچ گیا ایک تیرہ چودہ سالہ لڑکی نے دروازہ کھولا میں نے پوچھا بیٹی یہاں کوئی فرید احمد رہتے تھے جی وہ کہیں گئے ہوئے ہیں پھر وہ مجھے ٹہنے کا کہہ کر اندر چلی گئی اندر سے کسی مرد کی آواز سنائی تھی لڑکی نے مرد سے کہا ابو کوئی صاحب مامو کا پوچھ رہے ہیں گویا اس گھر میں فرید احمد کی بہن رہتی تھی لمحے بھر کے بعد ایک بھاری بھر کم شک دروازے پر آیا اور بغیر کسی تمیت کے بولا فرید احمد کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی وہ یہاں رہتا ہے اس کے بولنے کے انداز سے مجھے کچھ اندازہ ہو گیا کہ وہ کس محکمے میں ملازم ہے لیکن میں نے فورا نہیں اس کا اظہار نہیں کیا اور پوچھا کیا تم فرید احمد کے بہنوئی ہو او میاں تم میری بات سمجھے نہیں کہتو دیا کہ ہمارا فرید احمد سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھے خسی آگئی کیونکہ میں اپنی برادری کے ایک شخص سے بات کر رہا تھا میں نے نرمی سے کہا اچھا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے فرید احمد سے کیا تمہاری بیوی بھی یہی سمجھتی ہے بہن بھائی کا رشتہ تو اتنا کچھا نہیں ہوتا جاؤ اس کی بہن کو دروازے پر پھیج دو تب اس نے غور سے میری طرف دیکھا پھر بولا معافی چاہتا ہوں جناب آپ میں نے اس کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا میں اپنے علاقے کا اسچوں ہوں میرے نام ملک سفدر حیاتے میں ایک قتل کی تفتیش کر رہا ہوں اس نے ایک دم اٹینشن ہو کر مجھے سیلوٹ مارا اور معذرت کر کے مجھے اندر لے گیا اس نے اپنا نام غلام علی بتایا وہ ایک قریبی تھانے میں ہیڈ کلر تھا کیا فرید نے کوئی اور قتل کر دیا ہے اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد پوچھا اس کی بیوی جو سات والے کمرے میں کھڑی تھی دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اندر آ گئی اور مجھے سلام کرنے کے بعد ایک طرف پیٹ گئی اس نے ڈھیلے ڈالے کپڑے پہن رکھے تھے جو کسی قدر میلے تھے وہ ایک سیدھی سادی کھڑے لو عورت لگتی تھی بعد میں اس کا نام جمیلہ معلوم ہوا میرے بیر کو کیا ہوا ہے جی اس نے پوچھا تیرا بیر کوئی اور کانمک کر آیا ہے غلام علی نے کہا مجھے معلوم تھا کہ وہ ضرور کوئی مصیبت کھڑی کرے گا چودہ سال بعد جیل سے چھوٹا تھا اگر بندے دا پتر ہوتا تو صدر جاتا آپ نے تو اسے گھری ٹکنے نہیں دیا دھکے دے کر نکال دیا کیا خاک صدر نہ تھا اس نے بیٹھی رہے قاتلوں کے لئے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے غلام علی نے کہا پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا اس دفعہ کیا کیا ہے جی اس نے تم لوگ بات ختم کر لو پھر میں کچھ بولوں گا ہماری بات تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی جی یہ کٹ کٹ تو صبح و شام ہوتی رہتی ہے بی بی میں تمہارے بھائی کی مطالق کوئی اچھی خبر نہیں لیا میں نے کہا وہ گھبرا کر بولی اللہ خیر کرے میرا ایک ہی بھائی ہے جی ماں باپ پہلے ہی مر چکے ہیں سب کو ایک دن مرنا ہے میں چاہتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر بھائی کی موت کی خبر سننے کے لئے تیار ہو جائے کوئی جوانی میں مر جاتا ہے کوئی اپنی عمر پوری کر کے مرتا ہے کوئی بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہتا ہے جلدی بتائیں جی کیا ہوا ہے فرید احمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے یہ سنتے ہی اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اس کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا بھی کمرے میں آ گیا لڑکیاں بھی رونے لگیں اب خوش ہو جاؤ غلام علی چمیلہ نے کہا اب تھنڈ پڑ گئی تیرے کلیجے کو اب لگوالے مکان اپنے نام مر گیا مکان کا دعوی دار مجھے پتا تھا تم میرے بھیر کو کھا جاؤ گے غلام علی کچھ نہیں بولا اسے بھی فرید احمد کی موت کا سنن کا صدمہ ہوا تھا لیکن زیادہ نہیں چمیلہ کافی دیت تک روتی رہی جب اس کی طبیعت حمل گئی تو اس نے پوچھا کس ظالم نے میرے بھیر کی جان لی ہے تم لوگ مشتاق حسین نامی شکت کچھ جانتے ہو میں نے پوچھا میں ایک ماہ انہار میں ایس ٹیو ہے اس کی سسرال نسبت روٹ پر ہے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں جی غلام نے کہا اس کی بیوی تو چمیلہ اس کی بات کٹ کے بولی مشتاق حسین کو کیا ہوا ہے فرید احمد اسی کے ہاتھوں قتل ہوا ہے میں نے کہا اور ساری تفصیل پتا دی یہ سب کچھ اس کی بیوی کی وجہ سے ہوا ہے اس ڈائین نے ہمارا پورا گھر تباہ کر دیا خدا اسے غارت کرے میں نے سنا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے لانت ہو لانت ہو جی اسی محبت پر جس کے خاطر انسان اپنے باپ کو قتل کرنے سے تریخ نہ کرے میرے اس تفصار پر انہوں نے جو تفصیل بتائی اس کا خلاصہ یہ ہے اس علمناک کہانی کی ابتداء قیام پاکستان سے بارہ تیرہ سال قبل ہوئی تھی فرید اپنے ماں باپ کا اکلوتر پیٹا تھا اور اسے انہوں نے بڑی توقعات وابستہ کر رکھی تھی حمیدہ بانو اور وہ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے حمیدہ اس سے دو سال پیچھے تھی اور پکول جمیلہ وہ ایک آوارہ لڑکی تھی اس نے اس کے بھائی پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیئے اور بلاخر فرید کو اپنے جال میں بھسا لیا یہ ایک عورت کے دوسری عورت کے بارے میں تاثرات ہیں میں اس بات سے متفق نہیں ہوں چونکہ دونوں آقل اور بالک تھے اس لئے برابر کے ذمہ دار تھے محبت میں بہت کشش ہوتی ہے اس معاملے میں مخالفت جتنی سخت ہو محبت میں اتنی ہی شدت پیدا ہوتی جاتی ہے بہرحال قصہ مختصر یہ کہ دونوں میں جنون کی حد تک محبت ہو گئی گھر والوں کی شدید مخالفت کے باوجود ان کی محبت میں کوئی فرق نہیں آیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں پڑھائی سے قافل رہنے لگے گھر سے کالج جانے کے لیے نکلتے اور پہنچ جاتے منٹو پارک اور شملہ پہاڑی پر پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ دونوں گھر سے بھاگ گئے ماں باپ کو چونکہ ساری بات کا علم تھا اس لیے انہوں نے بتنامی کے در سے کوئی رپورٹ درد نہیں کرائی تقریباً پندرہ بیس روز کے بعد فرید واپس آ گیا چمیلہ نے کہا مگر وہ اکیلا نہیں آیا آتا تو شاید امی اببہ اسے ماف کر دیتے لیکن وہ حمیدہ کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا وہ شام کا وقت تھا اور اببہ بھی دکان سے پاپس نہیں آئے تھے گھر میں میرے اور امی کی صفحہ اور کوئی نہیں تھا میں فرید سے تین سال چھوٹی ہوں فرید امی سے بات کرنے کی بہت کوشش کرتا رہا لیکن وہ اس کی کوئی بات سننے پر تیار نہیں تھی ان کا کہنا تھا کہ پہلے حمیدہ کو گھر چھوڑ کر آؤ پھر وہ کوئی بات سنیں گی فرید حمیدہ کو لے کر کمرے میں کھس گیا اور دروازہ پند کر لیا یہ دیکھ کر امی خصے سے بھر گئی انہوں نے چک کر کہا جب تک یہ آوارہ لڑکی یہاں رہے گی میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی پھر انہوں نے برکہ پہنا مجھے ساتھ لیا اور ماں کے گھر پہنچ گئی وہاں سے انہوں نے کسی کو دکان پر پھیج کر اببہ کو گھر بلایا اور انہیں ساری بات سنائی میرے اببہ یوں تو بہت تھنڈے مزاج کے آدمی تھے لیکن جب انہیں غصہ آتا تھا تو پھر وہ کسی کے قابو میں نہیں آتے تھے امی کی بات سن کر وہ سخت دیش میں آ گئے انہوں نے کہا کہ اس کمینے نے اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے میں دونوں کو قتل کر دوں گا ان کے یہ الفاظ آج تک میرے کانوں میں گونچ رہے ہیں میں نے امی سے کہا بھی کہ انہیں اکیلے نہیں جانا چاہیے کسی کو ان کے ساتھ بھیج دیں لیکن انہوں نے میری بات پر توجہ نہیں دی آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ اب آپ فرید کے ہاتھوں قتل ہو گئے ہیں مجھے آج تک اس بات پر یقین نہیں آیا اس نے آنسو پہنچتے ہوئے بات چاری رکھی تھوڑی دیر بعد پولیس ہمارے گھر پہنچ گئی اور فرید کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ٹال دیں اور حمیدہ بانو اس کا اس معاملے میں کوئی ذکر نہیں آیا قلع ملی نے کہا فرید نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ وہ اببہ کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے چلی گئی تھی لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا غالباً فرید احمد نہیں چاہتا ہوگا کہ وہ پولیس اور کچھری کے چکر میں پڑے میں نے کہا فرید احمد نے عدالت میں کیا بیان دیا تھا اس نے کہا تھا کہ اببہ نے اس پر پسٹول تان لیا تھا غلام علی نے کہا وہ بہت خصے میں تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے وہ اسے جان سے مات ڈالیں گے فرید نے اسے پسٹول چھینے کی کوشش کی اسی کشمکش کے دوران اتفاقاً گولی چل گئی لیکن ٹپی رپورٹ سے اس کے بیان کی تصدیق نہیں ہوتی تھی گولی بائیں پہلو میں لگی تھی اور دل میں کھس گئی تھی جب کوئی شک پسٹول چھینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ عام طور پر اس کا رخ اوپر کی طرف کرتا ہے بہرحال ڈائی تین سال مقدمہ چلا اور فرید کو عمر قید ہو گئی اب وہ چند ماہ پہلے ملتان جیل سے رہا ہو کر آیا تھا لیکن اس کی قسمت میں آزادی نہیں تھی کیا آپ نے مشتاق حسین کو گرفتار کر لیا ہے جمیلہ نے پوچھا وارنٹی گرفتاری نے کہا امید ہے کہ آج ہم اسے گرفتار کر لیں گے جمیلہ نے اپنے بھائی کی تحجیز و تکفین اور قبر کے بارے میں چند سوالات کیے جانے سے پہلے میں نے فرید کے پرانے دوستوں کے بارے میں پوچھا اور دو تین کے پتے نوٹ کر لیے لیکن ان میں سے صرف ایک شخص سے ملاقات ہو سکی اس کی میک لوٹ روڈ پر فوٹو گرافی کی دکان تھی اس کا نام منظور احمد تھا اور وہ 36-37 برس کا ایک سلجا ہوا شخص تھا اس کے بارے میں جمیلہ نے بتایا تھا کہ وہ فرید کا لنگوٹیا یار تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپاتے تھے فرید احمد کی موت کی خبر سن کر اسے بہت دکھ ہوا اس نے میری باتوں کے بہت مختصر جواب دیئے ریاں ہونے کے بعد فرید احمد اس کے پاس آیا تھا اور بعد میں بھی ملتا رہا تھا وہ اپنے بہنوئی غلام علی کی وجہ سے بہت پریشان تھا کیا اس نے حمیدہ کا ذکر بھی کیا تھا حمیدہ نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فرید کو وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا اور بات بدل کر بولا مننے والا مر گیا اب پرانی باتیں چھیڑنے سے کیا فائدہ قدرت توقف کے بعد اس نے ایک عجیب سا سوال کیا کیا آپ کو یقین ہے کہ فرید کو مشتاق حسین نے ہی قتل کیا ہے اس نے خود اعتراف کیا ہے میں نے کہا اعتراف تو وہ دوبارہ کچھ کہتے کہتے رک گیا میں نے زیادہ اسرار نہیں کیا کیونکہ پرانی باتوں سے مجھے بھی دلچسپی نہیں تھی تاہم جانے سے پہلے میں نے اسے اپنا پتہ دے دیا اور کہا کہ اگر وہ کوئی بات بتانا مناسب سمجھے تو میرے پاس آ جائے جس سپاہی کو میں نے حمیدہ بانو کے گھر کی نکرانی پر معمور کیا تھا کہ مشتاق حسین گھر کے اندر ہی چھپا ہوا ہے میں نے علاقے کی تھانے دار سے رابطہ قائم کیا اور اس کی مدد سے چھاپا مار کر مشتاق حسین کو گرفتار کر لیا اگلے روز ہم اسے ساتھ لے کر واپس پہنچ گئے اور دفعہ تین سو دو کے تحت مقدمات درج کر لیا مشتاق حسین کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہمیں فرید احمد اور حمیدہ بانو کی پرانی کہانی معلوم ہو چکی ہے ضابطے کی کاروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے اسے علیدہ کمرے میں پلایا اور کہا فرید احمد کے بارے میں تم کیا جانتے ہو میرا سوال سن کر وہ ایک دم چونک گیا پھر سوال کر بولا کون فرید احمد میں نے اس کے موپت زور سے تھپڑ مارا اور کہا سوال مت کرو صرف جواب دو وہ کانپنے لگا بولا میں نے اسے قتل نہیں کیا میں نے ایک بات اور تھپڑ مارا فرید احمد کے بارے میں بتاؤ قتل کی بات تو بات میں ہوگی جی جی بتاتا ہوں بتاتا ہوں فرید احمد لاہور کا رہنے والا تھا میری بیوی اور وہ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے میں اس کو بلکل نہیں جانتا میں نے سنا تھا کہ اسے اپنے باپ کے قتل کے جڑ میں عمر قید ہو گئی تھی کیا تمہاری بیوی اس سے محبت کرتی تھی حمیدہ نے ایک طفعہ کہا تھا کہ وہ اس کی جوانی کی لغزش تھی وہ وہ اس موضوع پر بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی جوانی میں ایسی غلطیاں فلسفہ نہیں جھاڑو صرف سوال کا جواب دو کیا اس نے کہا تھا یہ بھی بتایا تھا کہ وہ جوانی میں فرید احمد کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی اور دونوں کئی دن تک اکھٹے باہر رہے تھے مم میں نے یہ عوض سنی تھی اور حمیدہ سے پوچھا بھی تھا لیکن اس نے اس بات کی تردید کی تھی اس نے کہا تھا کہ لوگوں نے اسے بدنام کرنے کے لیے یہ بات اڑائی تھی کیا حمیدہ بانو تمہاری رشتہ دار ہے جی نہیں ہمارے ایک عزیز کے حمیدہ کے گھر والوں سے مراسم تھے ان کی وساطت سے ہی ہماری شادی ہوئی تھی شادی سے پہلے میں ان لوگوں کو بلکل نہیں جانتا تھا حمیدہ کو بھی صرف ایک مرتبہ دیکھا تھا فرید احمد تمہارے پاس کیوں آیا تھا وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں اور تم نے اسے کیا جواب دیا میں نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا ہمارے دو بچے ہیں اور ہمارے درمیان کوئی جھگڑا فساد نہیں ہے میں کیوں دوں اپنی بیوی کو طلاق کیا اس نے کبھی تم سے جھگڑا وغیرہ بھی کیا تھا نہیں اس نے کبھی جھگڑا نہیں کیا وہ بہت عجیب آدمی تھا بہت ٹھہر ٹھہر کر اور سکون کے ساتھ تھیمی آواز میں بات کرتا تھا شروع میں میں نے اسے دو تین مرتبہ ڈانٹا تو وہ کچھ نہیں بولا آنکھیں نیچی کر کے میری ڈانٹ سنتا رہا اور پھر کہنے لگا آج آپ کا مون ٹھیک نہیں ہے میں پھر کبھی آؤں گا شام کے وقت میری آمد سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے گھر کے کونے پر آ کر بیٹھ جاتا تھا اگر میں اس کی بات نہ سنتا تو زیادہ اسرار نہیں کرتا تھا بس سر جھکا کر واپس چلا جاتا تھا بلکل مجنوع لگتا تھا کیا اس نے تمہاری بیوی سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی حمیدہ اسے دیکھ کر دروازہ نہیں کھولتی تھی اس نے شروع میں دو تین مرتبہ میری آدم موجود کی میں حمیدہ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن جب میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے دروازہ کھٹ کھٹانا بند کر دیا تھا یہاں تک پوچھنے کے بعد ایک ہنگامی کیس کی وجہ سے مجھے سوالات کا سلسلہ ملتوی کرنا پڑا اس کے بعد تین چار روز تک اس کیس سے فرصت نہیں ملی ایک روز دوپیر کے بعد منصور احمد فوٹوگرافر مجھ سے ملنے کے لئے آیا وہ سیدھا لاہور سے آیا تھا اس کے چہرے اور لباس پر گھر چمی ہوئی تھی میں نے اس کی خیریت پوچھی اور بیٹھنے کے لئے کرسی پیش کی چند رسمی باتوں کے بعد اس نے کہا ملک صاحب لاہور سے صرف آپ سے ملنے کے لئے آیا ہوں اگر آپ کے پاس فرصت ہو تو چند باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں میں مصروف تو بہت تھا لیکن وہ نفے میل کا سفر کر کے آیا تھا اور یقینا کوئی اہم بات بتانا چاہتا تھا لہٰذا میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی کیا آپ اتنی دور سے مجھ سے ملنے آئے ہیں میں حمد انگوش ہوں ملک صاحب آپ سے ملاقات کے بعد میں فرید احمد کے متعلق بہت سوچتا رہا ہوں اور دو دفعہ میں نے فرید کو خام میں دیکھا ہے وہ مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے منصور اب حمیدہ کی باری ہے ملک صاحب میں اپنے ذہن پر بڑا بوجھ محسوس کر رہا ہوں اور آج وہ بوجھ ہلکہ کرنے آیا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فرید نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا تھا اس نے اپنی محبوبہ کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کے چودہ سال جیل کی نظر کر دیئے تھے تمہارا مطلب ہے کہ فرید کے باپ کو حمیدہ نے قتل کیا تھا جی ہاں فرید نے یہ بات مجھے جیل سے رہا ہونے کے بعد بتائی تھی جیل سے رہا ہونے کے بعد جب وہ پہلی بار مجھے ملا تو کہنے لگا منظور آج میں بہت خوش ہوں میں نے کہا جیل سے رہا ہونے کے بعد تو ہر شخص ہی خوش ہوتا ہے میں بھی تمہاری رہائی پر خوش ہوں وہ کہنے لگا یہ بات نہیں ہے مجھے جیل سے رہا ہونے کی اتنی خوش ہی نہیں ہے اصل خوش ہی اس بات کی ہے کہ میں نے اپنی محبوبہ کے بدلے جیل کٹی ہے میں اس کی بات سن کر حیران ہوا اور بزاحت چاہی تب اس نے بتایا کہ اس کے والد پر حمیدہ نے گولی چلائی تھی اس کے پاس پسٹول کہاں سے آیا تھا میں نے پوچھا پسٹول فرید کے والد ہی لے کر گئے تھے اگر فرید جن سے پسٹول نہ چھین لیتا تو وہ دونوں کو قتل کر دیتے فرید نے ان سے پسٹول چھین لیا اور کہا حمیدہ کو دے کر کہ اسے باہر لے جائے لیکن اس نے باہر جانے کے بجائے اس کے والد پر گولی چلا دی یہ دیکھ کر فرید نے حمیدہ کو گھر پیج دیا اور سارا الزام اپنے سل لے لیا واقعی اس شخص نے بہت بڑی قربانی دی تھی میں نے کہا حمیدہ بانو نے اس کی قدر نہیں کی ایک بات اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بلکہ افسوسناک ہے منظور احمد نے کہا حمیدہ بانو فرید احمد کی بیوی تھی بیوی میں نے حیرانی سے کہا جی ہاں دونوں نے گھر جانے سے دو روز پہلے شادی کر لی تھی گھر سے بھاگ جانے کا مشورہ حمیدہ بانو ہی نے دیا تھا فرید اس پر تیار نہیں تھا لیکن حمیدہ کے اسرار پر اسے ماننا ہی پڑا کیونکہ حمیدہ کے گھر والے اس کی شادی کرنے پر تلے ہوئے تھے فرید نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے بھی اسے اس حرکت سے منع کیا لیکن ایک دن وہ اچانک حمیدہ کے ساتھ ہمارے گھر پہنچ گیا دونوں بمبئی جانے کا پروگرام بنا کر گھر سے نکلے تھے میں نے سوچا اگر یہ بمبئی چلے گئے تو دونوں تباہ ہو جائیں گے حمیدہ کا خیال تھا کے وعدہ کاری بہت اچھی کر لیتی ہے اس لیے ان سے فلموں میں کام مل جائے گا میں نے اپنی والدہ کو اعتماد میں لیا اور دونوں کو اپنے گھر میں رکھ لیا پہلے تو میں یہ کوشش کرتا رہا کہ وہ کسی طرح گھر واپس جانے پر تیار ہو جائیں جب اس میں کامیابی نہیں ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ وہ پہلے شادی کر لیں اس کے بعد جہاں دل چاہے چلے چائیں بہرحال انہوں نے یہ بات مان لی اس کا خیال تھا کہ گھر والے اس کی ہماقت کو چند ہفتوں کے اندر پھول جائیں گے اور اس کی بیوی کو قبول کر لیں گے لیکن وہاں اسے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا شادی کے وقت میں بھی موجود تھا یہ ان کا نکانامہ ہیں اس شادی کا میرے سوا آج تک کسی کو علم نہیں ہو سکا اس نے سولہ سترہ سالہ پرانا نکانامہ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا میں نے نکانامے کا جائزہ لینے کے بعد کہا کیا حمیدہ نے بات میں فرید سے طلاق حاصل کر لی تھی اس نے کسی کو بتایا ہی نہیں لہٰذا طلاق اور خلا کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا جب تک فرید کوٹ لکپت جیل میں رہا میں وقتن پہ وقتن اس سے ملنے چاہتا رہتا تھا شروع میں دو چار مرتبہ حمیدہ بھی اس سے ملنے گئی تھی فرید نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہے تو وہ طلاق نامہ لکھ دے گا لیکن حمیدہ نے سختی سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ساری عمر اس کا انتظار کرے گی لیکن پانچھے سال بعد وہ سب کچھ پھول گئی اور اس نے گھر والوں کے کہنے پر شادی کر لی فرید احمد نے یہ بات معلوم ہونے کے بعد کیا رد عمل ظاہر کیا تھا فرید بہت مست علست قسم کا آدمی تھا جیل سے رہا ہونے کے بعد اس کی طبیعت میں عجیب سی گہرائی پیدا ہو گئی تھی جب میں نے حمیدہ کی شادی کے بارے میں بتایا تو وہ چپ سا ہو گیا دیر تک سید جکائے بیٹھا رہا پھر بولا اس نے اچھا نہیں کیا لیکن پورا بھی نہیں کیا اتنے لمبے عرصے تک بھوکا پیاسا رہنا آسان کام نہیں ہے میں نے پوچھا تمہارا اب کیا ارادہ ہے تو وہ بولا میں بھوک کے در پر جاؤں گا رحم کی اپیل کروں گا اگر اپیل منظور نہ ہوئی تو اس کے در کی خاک بن جاؤں گا اور پھر وہ واقعی محبوب کے در کی خاک بن گیا ملک صاحب پرید بہت مظلوم انسان تھا مجھے افسوس ہے کہ میں اس کے لئے کچھ نہیں کر سکا یہاں سے میں سیدہ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاؤں گا کچھ دیر اور بات کرنے کے بعد اس نے سلام کیا اور اٹھ کر رخصت ہو گیا میں کچھ ضروری کاموں سے پاریخ ہو کر مشتاق حسین کے گھر پہنچ گیا اس کی بیوی مشتاق حسین کی گرفتاری کے دوسرے ہی روز وہاں آگئی تھی اس وقت وہ گھر میں اکیلی تھی بچے غالباً اسکول گئے ہوئے تھے اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور میرے منع کرنے کے باوجود چائے بنا کر لے آئی میں نے اسے کہا کہ چونکہ وہ اکیلی ہے اس لئے بے شک کسی پڑھو سن کو پلا لے اس پر وہ مسکرا کر بولی آپ اتنے ڈراؤنے بھی نہیں ہیں لیکن میں اس کی مسکراہت میں شامل نہیں ہوا حمیدہ بی بی میں تم سے کچھ سوالات کرنے آیا ہوں میں نے سنجید کی سے کہا اور مجھے امید ہے کہ تم میرا اور اپنا وقت ضائع نہیں کرو گی بہت اچھا جی پوچھیں وہ میرے سامنے سوفے پر پیٹھ گئی اس کے چہرے پر محبوب کی موت اور شوہر کی گرفتاری کا کوئی ملال نظر نہیں آتا تھا وہ ان لوگوں میں سے معلوم ہوتی تھی جنہیں اپنے سوا دنیا کی کسی چیز کی کبھی پرواہ نہیں ہوتی تم فرید احمد کو کب سے جانتی ہو میں نے پوچھا اس کے چہرے پر ہلکی سی گھبرہت نمودار ہوئی بولی کون فرید احمد جو اس بیٹھک میں قتل ہوا تھا آپ اس چور کی بات کر رہے ہیں میرا چیت چاہا کہ اس کے بار پکڑ کر دو چار تھپڑ اس کے موہ پر لگا دوں لیکن میں نے اپنے غصے کو قابو میں رکھا میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میرا وقت ضائع نہیں کرنا میں نے کہا ہمیں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے اگر آپ کو معلوم ہو چکا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں اس نے ٹھٹائی سے کہا ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ چوری کی نیا سے داخل ہوا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے کیا تم یہ بات بتانا پسند کروگی کہ تمہیں تھانے میں لے جا کر پوچھ گچ کی جائے میں نے کیا قصور کیا ہے جو آپ مجھے تھانے لے جائیں گے تمہارے جرائم کی فیرز بہت لمبی ہے میں نے کہا اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قانون سے تعاون نہ کرنا اور کسی جرم کی معلومات کو چھپانا بھی جرم ہے میں پھر اپنا سوال دھو رہتا ہوں تم فرید احمد کو کب سے جانتی ہو وہ کچھ بے بسی ہو کر بولی بہت عرصہ ہو گیا ہے ہم ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے کیا تم فرید سے محبت کرتی تھی یہ بلکہ ذاتی قسم کی بات ہے کیا تم فرید کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی اس نے حیرہ سے میرے طرف دیکھا پھر بولی فرید مجھے سبز باغ دکھا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا لیکن میں دوسرے دن واپس آ گئی تھی فرید کو سزا کے کس جرم میں ہوئی تھی اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا کیا تمہیں یقین ہے کہ فرید نے ہی اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا میں نے خود وہ کہتے کہتے چھپ ہو گئی میں نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے تیکمانہ لیچے میں کہا قتل تم نے کیا تھا یا فرید نے وہ اس اچانک سوال سے خبر آ گئی بولی یہ آپ سے کس نے کہتیا میں اٹھ کر اس کے سر پر کھڑا ہو گیا یہ مجھے فرید احمد نے بتایا تھا وہ اپنا تحریری بیان چھوڑ گیا ہے منظور احمد فوٹوگرافر اس کے بیان کا گواہ ہے اوہ میرے خدا اس کا جسم کانپ نے لگا مجھے فرید سے یہ امید نہیں تھی اگر تم سب کچھ سچ سچ بتا دوگی تو میں بات کو یہیں پر ختم کر دوں گا ورنہ تم پر قتل کا کیس بن جائے گا میرے یقین دلانے پر اس نے ایک والی جرم کر لیا بولی وہ سب کچھ اچانک ہو گیا تھا فرید کے اببا پر جنون سوار تھا جب فرید نے ان سے پسٹول چھین کر مجھے پکڑا دیا تو انہوں نے اس کا غلط بانا شروع کر دیا فرید کی آنکھیں باہر کو نکل پڑی تھی جب میں نے گولی چلائی تو میں بلکل خوش میں نہیں تھی اس وقت دونوں پاپ پٹا ان میں سے کوئی ضرور ایک مر جاتا اگر میں گولی نہ چلاتی تو پھر فرید اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا کیا تم نے فرید سے شادی کر لی تھی جج جی میں نے نکانامہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا اس نے آنکھیں بند کر لی اور دونوں ہاتھ مو پر رکھ لیے میں دوبارہ سوفے پر پیٹھ گیا ملک صاحب عورت کبھی کبھی بہت بے بس ہو جاتی ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی اس کے سرپرست اسے جدر چاہیں ہاں کل لے جائیں میں تمہاری یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کیا تمہارے سرپرستوں نے تم سے یہ کہا تھا کہ فرید احمد سے محبت کرو کیا انہوں نے تمہیں گھر سے بھاگنے پر مجبور کیا تھا لیکن اس کے بعد تو جو کچھ کیا انہوں نے ہی تو کیا میں عجیب مصیبت میں پھس گئی تھی فرید کو عمر قید ہو گئی تھی اگر میرے بس میں ہوتا تو میں زندگی بار اس کے انتصار میں بیٹھی رہتی میں نہ تو فرید سے طلاق مانگ سکتی تھی اور نہ ہی گھر والوں کو شادی کے بارے میں پتا سکتی تھی جب میری شادی تیک کی گئی تھی تو میں بہت روئی تھی کئی دن تک روتی رہی تھی فرید تم سے ملا تھا ہاں میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی میرا خیال تھا کہ وہ کبھی بھی جل سے رہا نہیں ہوگا اس نے مجھ سے کہا کہ جو ہو چکا ہے سو ہو چکا ہے وہ پچھلی غلطیوں کو بھول جائے گا خدا بھی معاف کر دیتا ہے انسان کو بھی چاہیے کہ معاف کر دے وہ چاہتا تھا کہ میں مشتاق کو چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی جاؤں لیکن آپ کو سوچیں کہ میں بنا بنایا گھر اور بچے کیسے چھوڑ سکتی تھی میں نے اسے کہا کہ وہ میری زندگی سے دور چلا جائے مجھے بھول جائے لیکن وہ نہیں مانا تم اس کی بیوی تھی وہ تمہاری خاطر چودہ سال جیل میں رہا کیا تم اس کی خاطر چھوڑی سی قربانی نہیں دے سکتی تھی بلکہ دیکھا جائے تو مشتاق حسین کے ساتھ تمہاری شادی ناجائز تھی وہ تمہارا شوہر نہیں تھا تمہارا اصل شوہر فرید احمد تھا وہ تمہیں گناہ لوز زندگی سے پچانے آیا تھا تمہیں چاہیے تھا کہ اخلاقی جرد سے کام لے کر مشتاق حسین کو سب کچھ بتا دیتی اور فرید کے ساتھ چلی جاتی بس جی اپنا اور بچوں کا مستقبل بھی دیکھنا پڑتا ہے میرے بچے کبھی بھی میرے ساتھ دینے پر تیان نہ ہوتے وہ یہی سمجھتے کہ میں ایک سزایافتہ قاتل کے ساتھ بھاگ گئی ہوں مجھے اس کی باتشن کر افسوس ہوا اس کے دلائل گو وزنی نظر آتے تھے لیکن ان کی بنیاد خودغرزی اور مسئلہت پر قائم تھی وہ در حقیقت فرید احمد اور اس کے گھرانے کی تباہی کی ذمہ دار تھی وقت ہوا والے روز کیا ہوا تھا میں نے پوچھا مجھے چور والا قصہ نہیں سنانا میں اصل باقیت سننا چاہتا ہوں وہ کچھ دیت سوچتی رہی اور پھر بولی فرید روزانہ ہمارے گھر کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا تھا اس روز مشتاق اسے سمجھانے کے لیے اندر لے آیا میں سامنے نہیں گئی دونوں میں کسی بات پر ترک کلامی ہو گئی پھر شاید ہاتھ اپائی شروع ہو گئی مشتاق نے پٹی اٹھا کر اس کے سب پر تیماری لیکن میں نے کچھ نہیں دیکھا میں دوسرے کمرے میں تھی چور والا قصہ کس نے گھڑا تھا میرا خیال ہے کہ یہ مشورہ مشتاق نہیں دیا تھا جھکڑے اور ہاتھ اپائی والی بات قابل حضم نہیں تھی میں نے فرید احمد کے بارے میں یہ رائے قائم کی تھی کہ وہ ایک تھنڈے مزاد کا شک تھا اور اس کے ساتھ ہاتھ اپائی کی نوبت نہیں آسکتی تھی غالباً ہمیتہ نے فرید سے ملنا جلنا شروع کر دیا تھا اور مشتاق حسین کو اس کا علم ہو گیا ہوگا یہ بات زیادہ کرینے کا یاس معلوم ہوتی تھی کیونکہ جب فرید احمد کے سر پر چوٹ ماری گئی تھی اس وقت وہ یقیناً بیٹھا ہوا تھا جب ہی چوٹ کا زیادہ تباو سر کے پست میں تھا نیز ٹپی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ مقتول کی غفلت میں چوٹ لگائی گئی تھی اس کے جسم پر یہ رباس پر ہاتھ اپائی کا کوئی نشان نہیں پایا گیا تھا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مشتاق حسین کو یہ بات معلوم ہو گئی ہو کہ حمیدہ فرید احمد کی منگ ہوا ہے اور اس نے اپنے حریف سے چھٹکا راپانے کے لیے اسے قتل کر دیا ہو میں نے مشتاق حسین سے سچ اگلوانے کے لیے تھوڑے سے جھوٹ کا سہارا لیا میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا دیکھو مشتاق حسین تمہاری بیوی نے جو بیان دیا ہے اس سے تمہارے خلاف قتل احمد کا کیس بنتا ہے اس کے بیان کی موجودگی میں تمہیں فانسی کی سزا ہو جائے گی اس کا رنگ پیلا پڑ گیا جیسے وہ پرسوں کا مریض ہو میری بیوی نے کیا کہا ہے اس نے پوچھا اس نے بلکل نئی کہانی سنائی ہے بقولے اس کے تمہاری سونے کے بعد اس نے فرید احمد کو پیٹھک میں پلا لیا اور اس سے باتیں کرنے لگی اور تم نے دبے پاؤں پیچھے سے آ کر فرید احمد پر پار کر دیا نہیں نہیں وہ ایسا بیان نہیں دے سکتی اس نے ایسا ہی بیان دیا ہے میں نے کہا اور اس کے علاوہ میں تمہیں ایک حیرت انگیز بات بتانا چاہتا ہوں اچانکہ وہ اپنا سینہ تھامتے ہوئے بولا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے اس نے دیوار کا سہارا لیا اور فش پر بیٹھ گیا میں نے ایک سپائی کو بھیج کر ڈاکٹر کو بلایا جس نے اس کے ایک انجیکشن لگایا اور کھانے کی دوا بھی دی تھوڑی دیر بعد اس کی طبیعت سمل گئی لیکن وہ اس طرح پھٹی پھٹی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا جیسے اس نے پہلی بار یہ دنیا دیکھی ہو میں نے اسے کرسی پر بٹھا کر فرید احمد اور حمیدہ بانو کا نکہ نامہ دکھایا یہ کیا چیز ہے اس نے پوچھا یہ نکہ نامہ ہیں میں نے کہا حمیدہ بانو فرید احمد کی بیوی تھی دونوں نے سترہ سال پہلے شادی کی تھی او میرے خدا یعنی میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا دھوکہ حمیدہ نے کیا تھا اس کے گھر والوں کو اس شادی کا علم نہیں تھا اور اب ذرا سمل کر بیٹھ جاؤ میں ایک اور انکشاف کرنا چاہتا ہوں تمہاری بیوی قاتلہ بھی ہے اس نے فرید احمد کے والد کو قتل کیا تھا لیکن فرید احمد نے یہ الزام اپنے سال لے لیا تھا مجتاق حسین واقعی سمل کر بیٹھ گیا بولا کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں ہاں تمہاری بیوی اس قتل کا اطراف کر چکی ہے میں دوبارہ بیان لکھوانا چاہتا ہوں مجتاق حسین نے کہا میں نے دیکھا اس کے چہرے کی سرخی واپس آتی جا رہی تھی میرا پہلا بیان بلکل بے بنیاد اور جھوٹا تھا میں نے فرید احمد کو قتل نہیں کیا مجھے تو اس پر ترس آنے لگا تھا تو پھر کس نے اسے قتل کیا میں نے پوچھا میری بیوی نے اس نے جواب دیا اس نے جس یقین اور اعتماد سے یہ بات کہی تھی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں پول رہا ہے میں نے اسے تفصیل بتانے کے لئے کہا وقت ہوا والے روز میں نے فرید احمد کو سمجھانے کے لئے اندر پلا لیا تھا میرا خیال تھا کہ وہ نفسیاتی مریض ہے اور شاید سمجھانے سے واپس چلا جائے گا لیکن جب میں نے اس سے باتیں کی تو اندازہ ہوا کہ وہ جنونی ضرور تھا لیکن نفسیاتی مریض نہیں تھا وہ بڑے صبر اور سکون سے میری باتیں سنتا رہا جب میں رکھتا تو وہ ایک ہی بات کہتا مشتاق حسین حمیدہ کو چھوڑ دو اس میں تمہارا بھی بھلا ہے اور اس کا بھی میں اس کی یہ بات سن سن کا تنگ آ گیا میں نے خصے سے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ گھر اجاننے سے کسی کا کیسے بھلا ہو سکتا ہے کیا تم پاگل ہو گئے ہو یا مجھے پاگل سمجھتے ہو اس پر اس نے کہا میرا خیال ہے کہ میں ہی پاگل ہوں مجھے پہلے ہی دن حقیقت پیان کر دینا چاہیے تھی خیر اب بھی کچھ نہیں گیا ذرا ایک منام سے میری بات سننا چوش میں نہیں آنا میں نے اور حمیدہ نے آج سے سترہ سال قبل لیکن اس سے آگے وہ کچھ نہیں کہہ سکا میری بیوی ایک تم کمرے میں نمودار ہوئی اس نے آتے ہی چرپائی کی پٹی سے اس کے سر پر پار کر دیا اس بچارے کو پتا بھی نہیں چل سکا کہ اس کے سر پر کیا قیامت ٹوٹی تھی میں آج تک حیران تھا کہ فرید احمد کونسی ایسی بات بتانا چاہتا تھا جس کی وجہ سے حمیدہ نے اسے زندگی سے محروم کر دیا اگرچہ میں اتنا سچا اور پکا مسلمان نہیں ہوں لیکن اگر مجھے پتا چل جاتا کہ حمیدہ فرید کے ساتھ شادی کر چکی ہے تو با خدا میں اسے ایک دن بھی گھر میں نہ رکھتا قدر توقف کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ حمیدہ کو گرفتار کر لیں گے ہاں یہ ہمارا فرض ہے میں نے کہا معاف کرنا اور چھوڑ دینا عدالت کا کام ہے البتہ تمہیں کل زمانت پر رہا کر دیا جائے گا ایک مہربانی کریں اسے بچوں کے سامنے گرفتار نہ کریں ٹھیک ہے گیارہ بارہ بجے تک تمہاری زمانت ہو جائے گی تم بچوں کو لے کر کہیں ادھر ادھر چلے جانا ہم ایک بجے اسے گرفتار کرنے آئیں گے اگلے روز میں نے ایک سپائی کی بیوی کو ساتھ لے لیا اور ٹانگے میں حمیدہ کے گھر پہنچ گیا سپائی کی بیوی کو ٹانگے میں انتظار کرنے کے لئے کہا اور خود جا کر دروازہ کھٹ کھٹ آیا حمیدہ نے پہلے کھڑکی سے باہر دیکھا پھر دروازہ کھول دیا اور مجھے اندر بلا کر بیٹھنے کے لئے کہا تمہیں میرے ساتھ تھانے تک جانا پڑے گا میں نے کہا اس کا رنگ پیلا پڑ گیا بولی کیوں وجہ وہیں چل کر بتائیں گے اگر کوئی چادر وغیرہ لینا ہو تو لے لو وہ سمجھ گئی کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے اس نے مجھے ایک منٹ انتظار کرنے کے لئے کہا اور اندر چلی گئی تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھوں میں سیبرات کے چند ڈپے اور کچھ نگدی تھی یہ سب چیزیں اس نے میرے قدموں میں رکھ دیں اور ہاتھ جوڑ کر میری سامنے کھڑی ہو گئی موزے ایک لفظ بھی نہیں بولی مجھے اس کی حالت دیکھ کر رحم آ گیا بی بی یہ سامن اندر رکھ دو اور میرے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو جاؤ مجھ پر رحم کریں اس نے ہولے سے کہا میرے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اس وقت میرے پاس یہی کچھ ہے اس کے علاوہ آپ جو کچھ کہیں گے میں اس کا انتظام کر دوں گی خدا کے لئے مجھے تھانے لے کر نہ چاہیں میں مر چاہوں گی میں نے زیورات اور نکتی اٹھا کر علماری میں رکھ دی اور کھڑکی سے اشارہ کر کے سپائی کی بیوی کو اندر پلالیا اگرچہ حمیدہ کے ہاتھوں دو آدمی قتل ہو چکے تھے اور وہ کسی نرمی کی مستحق نہیں تھی لیکن اسے گریفتار کرتے ہوئے مجھے فاقی دکھ ہوا تھا